اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مصودا وهو كظیم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب حاضرین اجلاس اور پردانشین خواتین اسلام جو عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ حضرات مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اسلام میں وہی مقام ہے عورتوں کا جو مردوں کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمين نے اس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ جو فرق کیا ہے وہ صرف تقوی کے بنیاد پر فرق کیا ہے کہ تقوی کے بنیاد پر جس کا تقوی زیادہ ہو اللہ رب العالمین کے ہاں وہی زیادہ عزتدار ہیں اور وہی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معزز ہیں لیکن عورت اور مرد ہونے کے حیثیت سے اسلام میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن اگر آپ دنیاوی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے باتیں ملتی ہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگوں نے بہت سارے چیزوں میں فرق کیا ہے جیسے اسلام کے پہلی کے تاریخ کو اگر پڑھا جائیں اور اس وقت کے ماحول کا مطالعہ کیا جائیں تو اس وقت کی تھوڑی سی منظر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَا کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا اور وہ لڑکی کی خوشخبری کو برا سمجھتے ہوئے اپنے موہ لوگوں سے چھپائے پھرتا اور جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس لڑکی کا باپ یہ سوچتا کہ میں اس لڑکی کو ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھ لوں یا کسی زمین میں اسے دفن کر دوں اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں لڑکی کے وجود کو وہ لوگ برا سمجھتے تھے یعنی کہ اسلام سے پہلے لوگوں کے اندر ایک ایسی سوچ فیلی ہوئی تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو لڑکیوں کی وجود کو وہ لوگ آر تصور کرتے تھے اور برا سمجھتے تھے کیونکہ سماج کے اندر لڑکیوں کی کوئی عزت ان کا احترام ان کے تعظیم نہیں ہوتی تھی لیکن شریعت اسلامیہ نے ہی دنیا کی تمام عورتوں کو شریعت اسلامیہ نے عزت بخشی ہے لڑکیوں کی وجود کو عزت بخشی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقع کی وجہ سے قتل نہ کرو اولاد سے مراد یہاں پہ دونوں طرح کی اولاد ہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو آگے اللہ تعالی نے فرمایا نَحْنُ نَرُسُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے تو رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو کسی وہ قتل کرنا پیدائش کے بعد ہو یا پیدائش اس سے پہلے ہی ہو اس کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے تو جو ایک ماحول لوگوں کے اندر چل پڑا تھا جو ایک سونچ لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو لڑکیوں کے وجود کو برا سمجھا جاتا تھا آر سمجھا جاتا اس چیز کو شریعت اسلامیہ نے ہی ختم کیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ختم کیا اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آخرت کا ڈر دلاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب زندہ دربور کی ہوئے لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا آپ دیکھئے کہ لڑکیوں کے وجود کو مٹا دینا ان کی پیدائش کو برا سمجھنا یہ زمانہ جاہلیت کا کام تھا زمانہ جاہلیت کو لوگ اس طرح کے چیزیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ لڑکیوں کی اہمیت کو عورتوں کی اہمیت کو ان کے مقام و مرتبے کو وہ نہیں سمجھتے تھے لیکن جب اسلام آیا اور ان کے حقوق بیان کیے ان کے فرائض بیان کیے ان کی اہمیت کو بیان کیے تب لوگوں نے عورتوں کو اہمیت دی اور اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات تھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نقشہ کھینچا ہے لیکن دور جدید میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لڑکیوں کی وجود کو برا سمجھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناہیت سے اس کو آر ہی سمجھا جاتا ہے آپ ان ممالک کے طرف دیکھیں جو ممالک یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم دو اور ہمارے دو انہی ممالک کے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر لڑکیوں کو ماں کے رحم ہی میں اگر پتل کر دیا جاتا ہے تو لڑکیوں کی جنسنکھیں زیادہ ہوتی ہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں وہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم دو اور ہمارے دو پہلی جو بچی وہ بچی پیدا ہو جاتی ہے لیکن پھر جب دوبارہ بچہ لینا رہتا ہے تو وہ بھی لڑکی ہوتی ہے تو اس کو اندر ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اندر ہی اس کو حسب کر دیا جاتا ہے تو دور جدید کے اندر بھی ترقی کے نام پر ملک کی ترقی کے نام پر اور ترقی آفتہ دور کے نام پر آج کے دور میں بھی موڈرن زمانے میں بھی ترقی آفتہ دور میں بھی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہی جاتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں ہو زمانہ جاہلیت میں پیدائش کے بعد زندہ درگور کیا جاتا ہے آج کے سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج کے ترقی آفتہ دور میں ایک الگ اور مخصوص انداز میں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو حضرات چاہے دور قدیم ہو یا دور جدید ہو ہر صورت میں ہر حال میں شریعت اسلامیہ نے لڑکیوں کی وجود کو لڑکیوں کی پیدائش کو عزت بخشی ہے اللہ رب العالمین نے اپنا فرمان جاری کر کے وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُم مِّنْ اِمْلَاقِ کہ تم اپنی اولاد کو املاق کی وجہ سے فقر و فاقع کی وجہ سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے تو حضرات لڑکیوں کی وجود کو پیدائش کو یہ شریعت اسلامیہ نے ہی عزت بخشی ہے ہمیں اور آپ کو اس بات کو تسلیم کرنی ہوگی اور یہ پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور الحمدللہ آج مسلمانوں کے سماج میں لڑکیوں کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جاتا اور جب پیدائش ہوتی ہے اس پر خوشی بھی مناتے ہیں دوسروں کو خبرے بھی دیتی ہیں مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں اس کو برا اور آر نہیں سمجھا جاتا لیکن بدقسمتیں سے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اگر کئی لڑکی پیدا ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں طرح طرح کے باتیں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہیں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہیں حضرات اسلام نے عورتوں کو مقام و مرتبہ اس اعتبار سے بھی عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا کہ جس وقت عورتوں کا احترام نہیں ہوتا تھا ان کے تعظیم نہیں ہوتے تھی صرف جب اونچے خاندان کے ہوتے تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے انہی کے عورتوں کو اہمیت دی جاتے تھی لیکن شریعت اسلامیہ نے تمام عورتوں کو اہمیت دی اس طریقے سے کہ ہر عورت کو رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہر عورت کو رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک خاندانی نظام اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا باپ بیٹی کا رشتہ ایک وہی زمانہ شریعت اسلامیہ سے پہلے ایک باپ اپنے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا لیکن جب اسلام آیا تو وہی باپ اپنے بیٹی کے ہر ذمہ داری نبھانے کے لئے تیار ان کے لئے خون پسینہ بہانے کے لئے تیار ان کے تعلیم و تربیت کے لئے وہ تمام انتظام کرنے کے لئے تیار تو باپ بیٹی کا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ شوہر بیوی کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تو عورتوں کو رشتوں کے ساتھ جوڑ کر شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا تو اسلام کے اندر جو رشتوں کی اہمیت ہے دنیا کی کسی بھی نظام میں اور دنیا میں کسی بھی قانون میں اسلام میں جس طریقے سے رشتوں کی اہمیت دی گئی ہے دنیا کی کسی بھی قانون اور دنیا کی کسی بھی نظام میں اس طریقے سے اہمیت نہیں دی گئی آج دیکھیں پوری دنیا اسلامی جو نظام ہے جو خاندانی نظام ہے اسلام میں جو نسل کا جو سلسلہ ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیاری اور پلاننگ ہو رہی ہے اور سازشے ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے اللہ حرب العالمین نے عورتوں کے مقام و مرتبہ جو بڑھایا ہے عورتوں کو رشتوں میں جوڑ کر اور عورتوں کی تمام ذمہ داری مردوں کے کندوں میں ڈال کر اگرچہ ایک عورت کتنوں بھی مالدر کیوں نہ ہوں اگرچہ ایک عورت کتنوں ہی جائداد والی کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی ان کے اوپر یہ فرائض آئید نہیں کیا گیا کہ ان کے اوپر خرج کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر دوسری چیزیں سمالنے کی ذمہ داری ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو ان پر نہیں ڈالی تو یہ عزت اور مقام و مرتبہ ہی تو ہے آج دنیا میں ترقی آفتہ دور میں ملک کی ترقی کے نام پر اور دیگر چیزوں کی ترقی کے نام پر وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائیں لیکن شریعت اسلامیہ نے اس قسم کے نظام کو ختم کرنا نہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ترقی کے نام پر عورتوں کے مقام و مرتبہ کو نیشہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح سے عورتوں کے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے جو عزت فرمائی وہ دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ دور عہد رسالت میں اللہ کرسلم کے زمانے میں دینی تعلیم و تربیت کی اثرات صحابیہ رضی اللہ عنہ کے اندر کس قدر بھری پڑی تھی کہ ان کی تعریف اور ان کے نام اور ان کی صیرت آج تک مسلمانوں کے اندر زندہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اسمہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے اور دیگر صحابیات ہیں جو ان کے تاریخ اور ان کے سیرتیں اور آج بھی ہمارے سماج میں اور ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کرتی رہتی ہیں تو یہ دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا اسلام کے ذریعے سے اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے بلندیت ہے فرمایا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اور اسی اسلام کے ذریعے سے اسی کتاب کے ذریعے سے اگر اس کتاب کی اہمیت کو نہ سمجھے تو اللہ رب العالمین دوسرے قوم کو زلیل و رسوہ کر دیتا ہے تو حضرات ہر صورت میں ہر حال میں اسلام نے شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو جو عزت اور مقام و مرتبہ دیا ہے چاہے رشتوں کے ذریعے سے چاہے آداب و احترام کے ذریعے سے چاہے تعظیم کے ذریعے سے چاہے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے چاہے ان کے حقوق کے ذریعے سے چاہے کسی بھی ناہیت سے اگر دیکھا جائیں جو عزت اسلام نے دیا ہے جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی اور نے نہیں دیا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ اپنے عورتوں کے ساتھ دیگر عورتوں کے ساتھ خسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جائے اور ان کے جو حقوق و فرائض ہیں ان حقوق و فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کے کوشش کی جائے اور ان کے جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہیں اللہ حرب العالمین سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو نیک عامال کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین دین کے سمجھ عطا فرمائے آمین اسلام نے جو مقام و مرتبہ رکھا ہے اس مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکانت السمع العالم اتبالین انکانت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحمن آمین